حکومت پاکستان کی جانب سے ملک ادنان صاحب کی بہادری اور شجاعت کے اطراف میں وزیراعظم اسلامی جمعیت پاکستان جناب امران خان توصیفی سنت سے نواز رہا ہے وزیراعظم پاکستان صاحب آپ سے درخواست ہے آپ خطاب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائین میں آج مجھے ایک طرح خوشی ہے اس افسوسناک واقعہ کے بعد کہ ایک ایسا انسان جس نے ہم سب کو ہمیں فخر ہوا اس کو دیکھ کے جس طرح اس نے پوری کوشش کی ایک جان بچانے کے لیے پہلے تو میں یہ ادنان آپ کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں ملک میں بہت ضرورت ہوتی ہے رول موڈلز کے لیے کیونکہ رول موڈلز کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ پھر ان کو فالو کرتے ہیں جب آپ کی وہ ہم نے دیکھا وہ اس افسوسناک اور شرمناک واقعے پہ کہ جس طرح آپ نے کوشش کی اس کی جان بچانے کے لیے تو یہ سارے جو بھی لوگ دیکھ رہے تھے جنہوں نے بھی سنا سب کو ایک احساس ہوا کہ ہاں ایک انسان ہے جو رائے حق پہ کھڑا ہے ایک انگریزی کا فریز ہے کہ جو اخلاقی قوت ہوتی ہے وہ جسمانی قوت سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ آپ کو ہماری ہمارے جو یوتھ ہے وہ آپ کو دیکھے گی اور انشاءاللہ یاد کرے گی کہ ایک ایسا بھی آدمی تھا جس نے حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا کہ ایک انسان تھا جو حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا میں یہ آج واضح کر دوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا میں جا آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا ایک ایک وہ انسان جس کو اللہ نے خطاب دیا رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ المسلمین نہیں مسلمانوں کے لیے نہیں وہ رحمت صرف بن کے آئے تھے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا تھا پہلے انہوں نے وہ قبیلوں کو کٹھا کیا جو آپس میں لڑتے تھے ان کو پہلے کٹھا کیا پھر یہ لوگوں کو علم بھی نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جو وہ تلواروں سے ان کا پیغام گیا دنیا میں دس سال کے اندر صرف دس سال میں صرف چودہ سو چودہ سو لوگ مرے تھے ٹوٹل جبکہ وہ سارے عرب کے اوپر چھا گئے تھے فکری انقلاب تھا وہ محبتوں کی میسج لے کے آئے تھے لوگوں کو کٹھا کر کے اکٹھا کیا انہوں نے ان کی ان کا جو پیغام تھا وہ دو چیزوں پہ تھا انسانیت اور انصاف پہ یہ دو چیزوں پہ بلکہ یہ دو صفتے ہیں جو انسان کو جانوروں سے فرق کرتی ہیں جانوروں میں جنگل کا قانون ہے جو آپ نے وطماشہ دیکھا تھا انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے اور جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دی فٹسٹ کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جب جانوروں کے پروگرامز یہ نیشنل جوگرافک پہ دیکھتے ہیں تو کمزور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جانوروں کے معاشرے میں انسانوں کے معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی کمزور کی قدر کرتا ہے اور جتنا معاشرہ میں انسانیت ہوتی ہے اتنی وہ معاشرہ وہ معاشرہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھاتا ہے اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست پہ پہلی فلائی ریاست بنائی تھی دنیا کی تاریخ میں سارے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی رحم تھا اور دوسرا انصاف قائم کیا تھا اور جو ہم یہاں تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اپنے آپ کو لوگ دین کے نام پہ جل رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں اور خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی کسی کو الزام لگا دیا وہ بچارے کو پکڑ کے جیل میں چلا گیا نہ کوئی وکیل اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے نہ کوئی جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا وہ جیل میں بچارہ رہا جاتا ہے یہ دنیا کی کسی بھی انسانی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کونسا انصاف ہے کہ آپ نے الزام لگایا اور آپ نے ہی الزام لگایا آپ نے ججی بن گئے اور آپ نے ہی اسے قتل کر دیا یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا تو یہ تو تماشا بن گیا ہمارے معاشرے میں سب ڈرتے ہیں ایک دوہ کسی نے کہہ دیا سب ڈر جاتے ہیں کوئی بات ہی نہیں کرتا وہ سب سے بڑی بات وکیلی زامنے نہیں آتا اور ججز ججز نے ہمیں پتہ ہے کہ ججز نے کہا نہیں جی ہم یہ کیسی نہیں سنتے تو اسے کون ڈیفنڈ کرے گا تو یہ جس طرح ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا آمی پبلک سکول میں جب جب ہمارے تقریباً ڈیٹھ سو بچوں کو شہید کیا گیا تھا تو اس کے بعد سارے ملک میں ایک غصہ آیا دہشتگردی کے خلاف اور آپ دیکھ لیں کہ تب سے جو یہ دوزار چودہ ڈیسمبر میں غالباً تھا اس کے بعد دہشتگردی کی جنگ پاکستان جیتا اس سے پہلے اس طرح کا ملک کٹھا نہیں تھا اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں آج سارا پاکستان نے جو تماشا دیکھا ہے سارا پاکستان آجی فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اب اس طرح کے واقعہ اس ملک میں نہیں ہونے دینے مجھے سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے آج مجھے پیغام بجھوایا کہ وہ ایک لاکھ ڈالر انہوں نے اکٹھا کیا ہے پریانکہ صاحب کے لیے ان کی فیملی کو بجھوائیں گے اور اس کی تنخواہ ہمیشہ کے لیے وہ دیں گے ہر جو مہنے کی اس کی تنخواہ تھی میں نے یہ جو رحمت اللہ العالمین آثورٹی یہ اس کیوں بنائی تھی کیونکہ میں ہستہ ہستہ مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم اب ساری تقریباً قوم عاشق رسول ہیں ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں ان کے راستے پہ چلیں ان کا راستہ کدھر ہے قوم کس طرف جا رہی ہے یہ جو حرکتیں ہیں یہ جو بھی آپ نے اگر ان کی زندگی ان کی پوری تاریخ پڑھ لیں ان کی زندگی پڑھ لیں ان کی سیرت سمجھ لیں کوئی بھی ایسی حرکتیں نہ کرے اس پانچرے میں اور اس لیے ہم نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی کہ اپنے علماء سب کو کٹھا کریں ایک ساروں کو سکولرز کو کٹھا کریں اور ایک ملک کے اندر اپنے بچوں کو کالجز میں ڈیبیٹس کروائیں ان کی زندگی کی تو بتائیں کہ ان کی زندگی تھی کیا بچوں کو ہم بچوں کو بتائیں کہ ان کی زندگی کیا تھی جس نے ایمان کسی میں آنا یا نہیں آنا یہ تو خیر اللہ کا توفہ ہے انسان پہ لیکن کم از کم ہم معاشرہ بتا تو سکیں اپنے لوگوں کو کہ وہ ان کی زندگی تھی کیا وہ جو دنیا کے سب سے عظیم شخص جس کو چاہے مسلمان آپ ہیں یا نہیں ہیں ان کو ہنڈرڈ گریٹس پینڈ میں ان کو سب سے عظیم انسان جو مسلمان بھی نہیں ہیں اس نے جو کتاب لکھی نمبر ون دنیا کا گریٹس پینڈ اچیومنٹس میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے ہیں تو سٹیڈی تو کریں اس کو اور وہ ہم جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھلاتے ہیں ہم اپنے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو وہ فلانا کافر ہے وہ کو اس کے پر فتوے لگا دیتے ہیں ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی تو جب مارنے لگے تو اس نے اللہ علیہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات نہیں کی کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے نہیں یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں یہ فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے میں جتنا بھی سوچتا ہوں اب اس ملک کی اخلاقیات اٹھانے میں لوگوں کو یونائٹ کرنے میں اور یونائٹ کا مطلب پھر سب انسانوں کو یونائٹ کرنے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح مانے میں ہم یہ ملک ہمارا واحد ملک تھا جو بنا تھا اسلام کے نام پہ یہ واحد ملک تھا جس کا نعرہ تھا اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ اس لیے ملک بنا تھا اور ہم مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوئی ہیں ساری دنیا سے مجھے پیغام آتا ہے جو ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تھے جو اس ملک کا سب سے بڑا اساس ہے نوے لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے اتنے ہی مجھے میسجز آئیں کہ وہ اتنے شرمندہ تھے اس سے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہ گے جب وہ دیکھا کہ یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں انہوں ہی کیا پتا اسلام کیا ہے ان کو تو جب یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ تو اسلام سے دور چلے جاتے ہیں اور پھر پاکستان کے علیہ دا بددامی اس سے ہمیں جو اٹھانی پڑی ہے تو میں آج پھر سے ملک ادنان آپ کو اپنے ملک کی طرف سے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمیں اتنے مشکل جو ہمیں تکلیف تھی جو دیکھ کے جو اس حجوم نے کیا ہے جو آپ کو ایک آدمی کو دیکھ کے تو لوگوں کو بڑا انسانیت کے اندر ہمارا اعتماد بڑا دیکھ کے کہ ہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کسی کو بچانے کی کوشش کی تو ہم میں آپ کو انشاءاللہ تغمہ شجاعت بھی جب ہماری سیرمنی ہوگی 23 مارچ کو وہ بھی دلوائیں گے اور میں میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو لوگوں کو دکھائیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی ہمارے پاکستانی ہیں یہ ایسے جب یہ ملکی بری پکچر پینٹ کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس کو بہت اٹھایا گیا اور مجھے یہ بھی تکلیف ہے کیونکہ ہم جب ہندوستان میں دیکھتے ہیں جو کہ جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے جو مسلمانوں سے وہ کرتے ہیں ان کو اس طرح کی جو موب لینچنگ جیسے کہتے ہیں وہاں پکڑ کے سڑکوں میں مار دیا کہ جی گائے کا گوشت کسی نے کھایا کسی کو کسی وجہ سے مار دیا ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھے تو جب یہ ہوتا ہے تو وہاں سے وہ ان کی ٹی وی کے پر بڑے پروگرام ہے کہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے یہاں ایسے نہیں ہوتا اور ایسے انشاءاللہ میں آپ کو جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے دیں گے آگے سے